نحمدہو نسلی و نسلیم على رسول کریم امہ بعد کل جو حدیث میں نے بیان کی تھی اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہم دردی کے ساتھ پیش آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے رکھیں کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افتار کرائے تو اس کے لئے بڑا عجر و ثواب ہے اللہ کے یہاں صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص تو اس بات کے قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ہر آدمی کو افتار کرائے آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلاو بلکہ یہ صواب تو اللہ تعالیٰ ایک خجور پر پانی کی ایک گھونٹ پر یا لسی کی ایک گھونٹ پر عطا فرما دیتے ہیں مطلب صرف اتنا ہے کہ روزے کا وقت ہو جائے تو کسی شخص کو اپنے حلال مال سے حلال رزق سے اس کا روزہ اگر تم نے افتار کرا دیا تو اللہ رب العزت جو عجر و ثواب روزے دار کو ملا روزہ رکھنے پر وہی عجر و ثواب تمہیں بھی ملے گا اور اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی تو صحابہ اکرام کو اس پر یہ ہوا کہ اس کا مطلب غالبا وہی سمجھے کہ پیٹ بھر کر کھلانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی فرمائی کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ ہمدردی اور غمخاری تو تم ایک خجور اور پانی کے گھونٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہو ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے کہ میری امت میں ہر وقت پانچ سو برگزیدہ بندے اور عبدال موجود رہتے ہیں جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے گویا یہ تعداد ہمیشہ ہر وقت موجود رہتی ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاص عامال کیا ہیں یعنی وہ عامال ہمیں بتلائی ہیں جو وہ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ غمخاری کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں اسی طرح سے اور روایات میں بھی اس کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے حضرت یحیٰ برمکی حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ پر مہینے میں ایک ہزار درہم خص کیا کرتے تھے اور حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ سجدے میں ان کے لئے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جس طرح یحیٰ برمکی نے دنیا میں میری کفایت کی ہے آپ آخرت میں اس کی کفایت فرمائیے چنانچ جب یحیٰ کا اندقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حالت تمہاری ہوئی اور کیا گزرا تم پر تو انہوں نے کہا کہ صفیان صوری کی دعاوں کی برکت سے اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی تو بہرحال یہ بڑا فضیلت کا کام ہے کہ کسی بھوگے کو کھلانا کسی ننگے کو کپڑے پہنانا کسی ضرورت مند کی ضرورت میں کام آ جانا یہ فضیلت کے کاموں میں سے ہے اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ واقعیتا یہ ضرورت مند ہے تو اس کی دامے درمے سخنے جس طرح سے بھی ہو سکے اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے نیزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ تین عشروں پر مشتمل ہے اس کا اول حصہ رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا دوزق سے آزادی اور خلاصی کا ہے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بعض نے فرمایا کہ یہ تین قسمیں جو بیان فرما دی ہیں تو لوگوں کے اعتبار سے ہیں بعض تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہی نیک کام کرتے ہیں نیک لوگ ہیں تو ان کے لئے تو شروع سے ہی یہ رحمتی رحمت ہے اور بعض وہ لوگ ہیں جو نیک کام تو کرتے ہیں لیکن کچھ گناہ کے کام بھی ہوتے رہتے ہیں تو جب وہ روزے شروع کر دیتے ہیں تو کچھ دن گزرنے کے بعد ان کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں عام طور پر نیکیوں کی طرف نہیں آتے لیکن ان روزہ روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں اور دو دخصِ آزاد فرما دیتے ہیں تو اسے اعتبار سے فرمایا کہ اس کا اول رحمت اور اس کا اوسط درمیانہ حصہ جو ہے وہ مغفرت کا اور آخرت میں تو بالآخر دو دخصِ خلاصی اور آزادی کا عشرہ ہے تو بہرحال یہ تین عشرے جو اس سے ماہ مبارک میں ہیں ہم سب کے لیے ہی فضیرت کا سبب ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و قرم سے اس مہینے کو ہمارے لیے شروع سے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ میری اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بعض چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلی امتوں میں عطا نہیں کی گئیں مثلا آپ نے فرمایا کہ میری امت کے روزے دار کی مو کی جو بدبو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک و عمبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور اسی طرح فرمایا کہ روزے داروں کے لیے مچھلیاں سمندر میں استغفار کرتی ہیں اور دوسری تیسری بات یہ فرمائی کہ جنت آراستہ اور پیراستہ کی جاتی ہے روزے داروں کے لیے اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ شایاتین کو قید کر دیا جاتا ہے اور عام دنوں میں جن برائیوں کی طرف وہ پہنچتے ہیں یا پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو اس مہینے میں ان برائیوں کی طرف وہ نہیں پہنچا پاتے اور اسی طرح فرمایا کہ رمضان و نبارک کی آخری حصہ جو ہوتا ہے یعنی شب کی آخری شب کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر کی بات فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ عام دنوں کی بات ہے اور یہ قائدہ ہے کہ جب کوئی شخص مزدوری کرتا ہے تو مزدوری سے فارغ ہوتا ہے تو اسے عجرت دی دی جاتی ہے مطلب ہے کہ روز کا معاملہ یہ ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پانچ خصوصیت امت محمدیہ کے ساتھ ہیں اور کس قدر اہم فضیرت امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہے جہاں تک مو کی بدبو کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ بدبو ہے جو میدے کے خالی ہونے کی بنا پر اٹھتی ہے یہی وجہ ہے کہ روزے میں مسواک کرنا ممنوع نہیں ہے بلکہ مستحب ہے پانچوں نمازوں میں مسواک کی جا سکتی ہے کیونکہ مسواک مو کی بو کو زائل کرتی ہے دانتوں سے جو بو آتی ہے اس کو زائل کرتی ہے لیکن یہاں مراد جو ہے وہ ہے جو میدے سے اٹھتی ہے کہ میدے خالی میدہ ہونے کی بنا پر جو بدبو ہوتی ہے اللہ رب العزت کو وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور بعض نے یہ فرمایا کہ یعنی اس کی تشریح میں کہ روزے داروں کی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ رب العزت بدبو کا بدلہ خوشبو سے عطا فرمائیں گے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو روزے داروں کی خاص طور پر پہچان یہ ہوگی کہ ان کے مو سے اور ان خوشبو اٹھ رہی ہوگی جو مشک و عمبر سے زیادہ اہم ہوگی اور بعض نے فرمایا کہ جو مطلب ان دونوں سے زیادہ اچھا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ رب العزت کو یہ بدبو مشک و عمبر سے زیادہ پسندیدہ ہے تو بلا شبہ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے لئے روزہ رکھتے ہیں اور روزہ سے مراد یہ ہے کہ آج میں صبح سے لے کر شام تک خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے روزہ رکھے اور اس میں کوئی اور نیت نہ ہو نیت بھی کرے بعض لوگ بغیر نیت کی کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ زبان سے ضروری طور پر کہے بلکہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں بھئی اتنی بات کافی ہے اب اگر رات سے ہی یہ نیت ہے کہ صبح میں روزہ رکھوں گا تو بس ہوگیا روزہ اور صبح اٹھ کر جب سہری کھا رہا ہے اور دل میں یہ نیت ہے کہ میں روزہ رکھنے کے لئے یہ سہری کھا رہا ہوں تو یہ بھی نیت ہی ہے اس لئے زبان سے یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہنا زبان سے ضروری نہیں لیکن یہ کہ زبان سے بھی کہلے تو اور اچھی بات ہے تاکہ دل اور زبان دونوں باتیں جمع ہو جائیں اسی طرح سے مچھلیوں کا استغفار کرنا روزہ دار کا تقرب کمال تقرب کے علامت ہے اللہ کی نظر میں انتہائی قریب ہونا مقرب ہونا کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یعنی بر میں خوشکی میں وہاں اگر کوئی محبت کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ محبت بڑھ کر سمندروں تک پہنچ جائے تو یہ اللہ کے نزدیک انتہائی قرب کی علامت ہے کہ اللہ کے نظر میں روزہ دار بہت ہی مقبول ہے کہ بحر و بر دونوں میں اس کی محبت رکھ دی گئی اور ایک حدیث میں اس کو واجب ہی کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی محبت کرو اور پھر وہ آسمانوں پر یہ ندہ دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں لہذا تم بھی کرو تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ پھر زمین پر یہ ندہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں لہذا تم بھی محبت کرو تو لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر یہ محبت بڑھتے بڑھتے مچھلیوں یعنی سمندر میں جو جانور ہیں ان تک بھی پہنچتی اور وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں تو جب سمندر میں پہنچ جاتی ہے تو جنگل اور خوشکی میں بدرجہ علا محبت پہنچ گئی تو گویا یہ علامت ہے کمال تقرب کی کہ اللہ کے نظر میں روزہ دار انتہائی محبوب ہے اور اسی طرح سے جنت روزانہ اس کے لیے آراستہ کی جاتی ہے جب کسی بات کا احتمام ہوتا ہے تو برسوں پہلے مہینوں پہلے تیاریاں ہوتی ہیں شادی بیعہ ہوتے ہیں تو دو تین مہینے پہلے سے اس کی تیاریاں لوگ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جب آدمی جنت جس آدمی کو جنت میں جانا ہے تو جنت اس کے لیے پہلے سے آراستہ کی جاتی ہے اسی طرح شیعتین کا قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر جو سرکش قسم کے شیعتین ہیں ان کو تو قید کر ہی دیا جاتا ہے لہذا بڑے بڑے گناہوں سے عام طور پر انسان بچ جاتا ہے لیکن پھر بھی گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں تو وہ گناہ ہونا اس لیے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم سارے سال ان شیعتین کے ساتھ جو ہے تلبس بھی رہتا ہے اختلاط بھی رہتا ہے اور یہ ہمیں گمراہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ملتبس ہونے کی بنا پر اس کے اثرات رمضان المبارک میں باقی رہتے ہیں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو نکتہ ایک سیاہ اس کے قلب پر لگا دیا جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے ورنہ وہ باقی رہتا ہے اور بعض لوگ کرتے ہی نہیں تو ان کا دل بالکل سیاہی ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ جو قلب کی سیاہی ہے اس کی اثرات ہوتے ہیں جہاں تک شیعتین کا تعلق ہے تو بلا شبہ بعض لوگ جو ہیں وہ پوری پوری کوشش کرتے ہیں غیر رمضان میں لیکن وہ نیکیوں کی طرف نہیں آ پاتے لیکن رمضان اور مبارک میں ادنا توجہ کے ساتھ آدمی نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے یہ دراصل علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیعتین کو قید کر دیتے ہیں اور ان تک یعنی عام بندوں تک اس کی رسائی ہوتی ہی نہیں جس کی بنا پر لوگوں کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے کسی نہ کسی درجے میں بجت ہو جاتی ہے اب اگر تھوڑے بہت آدمی حمد سے کام لے تو انشاءاللہ یہ تھوڑے بہت گناہ یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں بہرحالی یہ مختصر تھی میں نے تشریف حدیث کی کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ سارے فضائل جو بیان کیے گئے ہیں ہم سب کو عطا فرما دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان روزے داروں میں شامل فرمائیں جن کے موں کی بدبو اللہ کو مشک و عمبر سے زیادہ پسندیدہ ہے اور جن کے لیے مشریعہ استغفار کرتی ہیں جن کے لیے جنت تیار کی جا رہی ہے اور جن کی مغفرت آخری راتوں میں کر دی جاتی ہے اللہم اجعلنا مین الحمدللہ رب العالمین حلاقیت المتقین الصلاة والسلام على رسوله الكریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین ربنا اتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتك من القوم الكافرین اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطل ورزقنا اجتنابا یا عزیز ویا غفار یا الحمد الرحمن اصلح لنا شأننا كلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرف تعین اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ومعافید نصیب فرما ہر قسم کے شر و فضلوں سے ہمارے حفاظت فرما ہمارے روزوں کو اے اللہ اور نمازوں کو قرآن مجید کی تلاوات و قبول و منظور فرما اے اللہ ان سب چیزوں کو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنا ہمارے گھروں میں بھی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ساری جو دین کی باتیں ہیں اے اللہ ان کو قبولیت عطا فرما دین پر چلنا گھر والوں کے لئے بھی آسان فرما عافیت نصیب فرما ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاعت عطا فرما ہمارے ایک مسجد کے نماز ہیں ان کے عزیز بیمار ہیں ہسپتال میں داخل ہیں ان کے لئے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرما دیں اور ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں رشداروں میں یا خود ہم بیمار ہیں اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو شفاہ کامل عاجل عطا فرما اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل اور رسوانہ فرما اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں سے آپ واقف ہیں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما ایک صاحب کی گاڑی کسی نے اٹھا لی ان کے لئے بھی دعا فرما اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما دیں اور اپنے فضل و کرم سے ان کی گاڑی اللہ تعالیٰ واپس دلوا دیں اور اسی طرح سے ہم میں جو بھی جس حال میں بھی جس وجہ سے بھی پریشان ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے راحتیں اور نعمتیں عطا فرمائیے ہر قسم کو شر و فطروں سے محفوظ فرما دیجئے اے اللہ جب مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے اور جب وقت رخصت آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمتك يا رحمت رحمت اللہ